گاہ ان تمام مقامات کی قسم اور کل قرآن کی قسم آخرت حق ہے ایک روشن حقیقت ہے اس قدر دلاویز بحث ہے یہ تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینہ کی قسم بلد امین کی قسم اس قسم کھانے کے بعد کہا کیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین صورت اور بہترین اندازے کے ساتھ بہترین سانچے میں خلق کیا ہے انسان کی عظمت کو پہلے پیش کیا ہے قرآن نے اور خدا کی قسم جتنے دلاویز طریقے سے قرآن نے انسان کی عظمت کو بھی پیش کیا ہے کسی دوسرے صحیفے میں یہ آپ کو نہیں ملے گی انسان 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 یہ وجود بہت عزیز ہے رب اکبر کو انسان کی عظمت کو کئی رخ سے قرآن نے پیش کیا ہے وقت کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اور آیتیں پڑھوں آیت امانت سورہ مبارکہ احزاب میں پڑھ لیجئے گا آیت اکرامت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیجئے گا کہاں کہاں قرآن مجید نے انسان کی عظمت کو واضح کیا ہے یہاں بھی انسان کی عظمت کو پہلے واضح کیا کس لیے واضح کیا تاکہ انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ عظیم ہے عزیز ہے شریف ہے کریم ہے وہ احسن تقویم پر پیدا ہوا ہے اور جب احسن تقویم پر پیدا ہوا ہے تو باطل اور بے غرص پیدا نہیں ہوا ایک مقصد ہے اس کا ایک مقصد ہے اس کا وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں جو بحثیں ہوئی ہیں میں ارز کرتا رہا ہوں کہ کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے آرگومنٹ ہے تیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے انٹولوجیکل آرگومنٹ ہے آخرت کے سلسلے میں بھی یہ دو آرگومنٹس جاری رہتے ہیں دلیل آخرت کیا ہے دلیل آخرت یہ ہے کہ ہم بے غرص پیدا نہیں ہوئے ہماری زندگی عبص ہے کیا کوئی کام ہم عبص کرتے ہیں آپ بحیثیت انسان کوئی ایک کام عبص کرتے ہیں جس کی کوئی مقصدیت نہ ہو ایک چھوٹا سا کام بھی آپ بغیر مقصد کے نہیں کرتے بغیر غرص اور غایت کے نہیں کرتے تو پوری مجموعی ہماری زندگی اگر فنا کر دی جائے ہلاک ہو جائے تو اس کا مطلب پوری مجموعی زندگی عبص تھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے مجموعی زندگی ضائع ہو گئی یعنی زندگی کی ایک ایک سانس تو ہم نے مقصد کے جہے گزاری اور پوری زندگی میں مقصد ہو گئی نہیں ایسا نہیں ہے یہ غرص یہ غایت دلیل غایت وہ ہے جو آخرت کی مستحکم ترین دلیل ہے ایک یہ دلیل دوسری دلیل کیا ہے انٹالوجیکل ایویڈنس وجودی آخر ہم وجود رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وجود عطا کیا ہے وجود وجود ہے وجود عدم نہیں ہو سکتا جس طرح عدم عدم ہے عدم وجود نہیں ہو سکتا کاش یہ نکتہ ذہنوں تک منتقل ہو جائے اور آج کے ہمارے فلوسفی کے جو سٹوڈنس ہیں وہ ان دو جملوں کو سمجھ لیں کہ یہ درویش کیا کہہ رہا ہے عدم عدم ہے وجود نہیں ہو سکتا وجود وجود ہے عدم نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمیں وجود آتا کیا ہے تو یہ وجود عدم کیسے ہو جائے گا وجود چہرہ بدل سکتا ہے معدوم نہیں ہو سکتا میں یہ لباس پہنے ہوں آج یہ سیاہ لباس ہے کل یہ اتار کے سفید لباس پہن لوں گا لباس بدل جائے گا وجود نہیں بدلے گا آخرت کا انکار اسی طرح ممکن نہیں ہے جس طرح آج اس موجود دنیا کا انکار ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ناممکن ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے آخرت کو بھی ایک روشن فطری حقیقت کے انداز میں پیش کیا ہے کچھ عرص کر رہا ہوں علم کلام میں تو نجانے کتنی بات اُلہج جاتی ہے بحث مباحثہ منطق فلسفہ کبھی کبھی منطق آسان سامنے کی بات کو بھی ایسی مشکل بنا دیتی ہے کہ لیکن قرآن مجید نے اسے ایک روشن فطری حقیقت کے طور پر پیش کیا اسی سورے کا لہجہ دیکھ لیجے لَقَد خَلَقْنَ الْإِنسَان فِي احسن تقویم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ کونسی چیز ہے جس کی بنا پر تم روز آخرت کا انکار کرتے ہو یعنی اقرار کا سبب نہیں انکار کا سبب پوچھا جا رہا ہے اسلوب یہ ہے کہ جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی کہہ رہا ہو کہ سورج نہیں ہے تو پوچھا جائے بھائی تمہیں ہو کیا گیا ہے کونسی بات ہے جس کی بنیاد پر تم اس روشن آفتاب کا انکار کر رہے ہو فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلْعِسَ اللَّهُ بِعْقَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے اس اسلوب سے اس اسلوب سے دو دلیلیں سامنے آئیں خود اس اسلوب سے خود اس اسلوب سے کم از کم دو دلیلیں اور تیسری دلیل جو کہ ظاہرِ آیت سے ہے ظاہرِ سورہ سے دیکھیں اب ذرا ٹھہر کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے اس دلیل کو جو دلیل جس دلیل کی تقریر کی گئی ہے بیان کی گئی ہے جو دلیل واضح لفظوں میں اس دلیل کو کہتے ہیں دلیلِ مقافات مقافات یعنی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا بدلہ نہ ہو جس کی جزا نہ ہو اچھے عمل کا اچھا بدلہ بُرے عمل کا بُرا بدلہ یہ دلیلِ مقافات ہے کیسے یہ دلیلِ مقافات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قسمیں کھا کر کہ ہم نے انسان کو بہترین ساچے میں بہترین تقویم میں احسن تقویم میں پیدا کیا اور اس کے بعد کہہ دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ پھر ہم نے اس انسان کو انتہائی پس درجے میں گرا دیا یہ کیا معنی ہوئے خدا نے گرا دیا اچھی اچھی منزلت پہ پیدا کر کے اور پھر پسترین جگہ پہ گرا دیا یہ کیا حکمت ہوئی کوئی خالق کوئی سانع کوئی آرٹسٹ بہترین تصویر بنا کر بدترین